اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا ملک جس کی تقریباً چانوے فیصد آبادی مسلمان ہے امت مسلمہ کی سب سے بڑی فوج ہے یہاں دنیا کی واحد مسلم نیکلر پاور ہے لیکن پھر بھی اس ملک میں عسکری تنظیمیں ہیں جو مذہب کے نام پر دہشت پھلاتی ہیں قتل و غارت کرتی ہیں آخر کیوں؟ یہ کہانی ہے بہت پرانی جس میں بڑے اتار چڑھاؤ ہیں رومنس بھی ہے اور نفرت کی آگ بھی یہ یکم مئی انیس سو ساٹھ کا دن ہے پاکستان کی شہر پشاور کے نزدیک بٹبیر کے فضائی اڈے سے ایک تیارہ اڑان بھرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں سوویت یونین کی فضائی حدود میں پہنچ جاتا ہے یہ جاسوس تیارہ اپنے جدید کیمرو سے کئی حساس علاقوں کی تصویریں بناتا ہے وہ بھی ستر ہزار فٹ کی بلندی سے اتنی انچائی پر اسے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تب اچانک ایک نزائل آ کر ٹکراتا ہے اور جہاز تباہ ہو جاتا ہے لیکن تیارہ تھا کس کا اور آخر فضائی جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ یہ واقعہ نکتہ آغاز تھا اس دشمنی کا جس نے بلاخر پاکستان کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا کیسے؟ ان تمام سوالات کا جواب بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرا نام مدسی نظیر ہے میں بہت اہم اور مشکل موضوعات پر ریپورٹس تیار کرتا ہوں اگر آپ رفتار کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اسی دن سوویت وزیراعظم نکیتہ خورشیف اعلان کرتے ہیں ہم نے امریکہ کا یو ٹو جاسوس تیارہ مار گرائے ہے یہ تیارہ اڑا تھا پاکستان کے شہر پشاور سے پھر کیا تھا؟ پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ پاکستان نے کی جاتی ہے اس واقعے پر سوویت یونین نے پاکستان سے بڑا اتجاج کیا اور پھر جب موقع ملا پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا دونوں ملکوں کا ٹکراؤ ہوا انیس بیس سال کے بعد جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے افغانستان میں یہ پہلا وہ مرحلہ تھا جب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کئی گناہ اضافہ ہوا یعنی اس سے پہلے بھی وہ تعلقات تھے کم ترین سطح پر تھے لیکن ایوب خان کے دور میں جب بڑا بیر کا جو اڈہ تھا وہ ہم نے امریکیوں کو دینے کا فیصلہ کیا تو وہاں سے ہمارے تعلقات میں ایک نئی جہد پیدا ہوئی اور اس وقت اگر ماضی کو دیکھیں تو اس وقت امریکہ برطانیہ ان لوگ کے پیش نظر سوویت یونین کو بارحال کسی طرح سے روپنا تھا کیونکہ مشرقی یورپ میں سوویت یونین کا سرو رسوخ تھا وہاں پر کم نسل ریاستیں بن چکی تھی ایوب خان کا دور تھا وہ اس لحاظ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے بہتر رہا ایوب خان سے زیاوالحق کے دور تک پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہت چکا تھا 1979 میں دو ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہوں نے دنیا ہی بدل دی اور سب سے زیادہ بدلا پاکستان کو پہلا واقعہ تھا افغانستان میں روس کا قدم رکھنا ستر کی دہائی کے آخر میں جب سوویت یونین افغانستان آیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مذہبی طبقے اور یہاں کے حکمرانوں کے درمیان ایک نئے رومینس کا آغاز ہوا یعنی ان کے تعلقات میں اضافہ ہوا جسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے جنرل زیاوالحق اقتدار پر قبضہ کر چکے تھے اس سے پہلے پی این اے کی تحریک چلی تھی ذلفقہ علی بھٹو کے خلاف اور اس تحریک کے نتیجے میں وہ اقتدار سے معذول ہوئے جنرل زیاوالحق نے قبضہ کی اور پھر انہیں فانسی بھی ہوئی جنرل زیاوالحق نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے ساتھ ہی یہاں سوویت یونین افغانستان میں آ چکا تھا تو یہ وہ مرحلہ تھا جب پاکستان کو ضرورت تھی ان مذہبی تنظیموں کی جو افغانستان میں جا کر جنگ لڑ سکے جنرل زیاوالحق نے کہا کہ یہ پاکستان کی بقع کی جنگ ہے اور امریکیوں کا اس میں مفاد یہ تھا کہ کسی طرف سوویت یونین کو وہاں پہ انگیج کیا جائے روکا جائے اچھا اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ سوویت یونین کا وہاں پر آنا یہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ رشیہ سے نکل کر وہاں پر آئے اپنی افواج تائینات کرے گو کہ وہ اس وقت کے جو افغان حکمران تھے ان کی دعوت پر آئے تھے لیکن ان حکمرانوں کا بھی نظریاتی تعلق سوویت یونین صحیح تھا افغانستان حکومت کی دعوت پر جب سوویت افواج نے افغانستان میں قدم رکھا تو امریکہ کو بڑا خطرہ محسوس ہوا اس کے جاسوس ادارے سی اے اے نے تاریخ کا سب سے مہنگا آپریشن سائیکلون لانچ کیا جس میں کمیونسٹروں کے خلاف جہادی گروپوں کی تربیت کی گئی ایک گنگا بہنے لگی جس میں خوب ہاتھ دھوئے گئے امریکی ڈالرز کے بدلے میں پاک افغان سرحدی علاقوں میں جہادی بنانے کی فیکٹریاں لگ گئیں پاکستان کے مشہور مذہبی اور سیاسی رہنما محمد خان شیرانی نے حال ہی میں انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے اپنے تعلیمی نصاب میں جہادی مواد ڈالا تھا یعنی امریکی منشاہ پر ہی جہادی آیات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا کیسی عجیب بات ہے نا بلکہ میں تو کہوں گا کہ کیا بے بسی ہے امریکہ کے کہنے پر ایک صدر نے نصاب میں جہادی مضامین شامل کیے اور اسی کے کہنے پر جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہی مضامین کو نکال بھی دیا گیا خیر بات بہت آگے نکل گئی ذرا پیچھے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو 1978 میں افغانستان میں داؤت خان کی حکومت کے خاتمے اور 1979 میں ایران میں انقلاب دونوں کا اثر براہ راست پاکستان پر پڑا دو پڑی تبدیلیا جو آئی تھی 1979 میں ایک افغانستان میں جو انقلابیں سو رہا تھا جب روس کی فورسے آئی تھی اس وقت کی جو کمیلس حکومت تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک ایران میں شیعہ انقلاب جو آیا ان دونوں واقعات کے بڑے اثر پڑے پاکستان کی سیاست پر اور خاص طور پر شدد بزند سیاست پر اس وقت یہ ہوا کہ چونکہ یہ ایک خوف پیلا ویسٹ میں اور ارمالکوں میں اور پاکستان میں خاص طور پر کہ روس جو ہے وہ اپنا انفرنس افغانستان کے بعد پاکستان بڑھا آئے گا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرنٹ بنا سویت فورسے کے خلاف اور پاکستان نے اس کے اندر ایک بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہم ہی پڑوس میں تھے اس وقت بڑا پیسہ آیا امریکہ سے اور ویسٹ سے بڑا پیسہ آیا سو جرب سے بڑا پیسہ آیا اور ہم نے اس زمانے میں یہاں سے چہادی بیجے اس وقت کی روسی فورسوں کے خلاف بعد میں یہ جنگ تو ختم ہوئی بیسیکلی روس کے انخلا کے بعد جسے ہم بڑی فتح ہم کہتے کہ بڑی فتح تھی مسلم یا دنیا کی لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ روس کے نکلنے کے بعد جو اس وقت کے لڑنے والے مجاہدین تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور درجنوں گروپ بن گئے مجاہدین کے ان میں پاکستان نے کچھ گروپوں کو سپورٹ کیا جس کے ہم پشاور سیون کیتے ہیں اور ایران نے کچھ گروپوں کو سپورٹ کرنا شروع کی جس کو ہم ایران تیران ایٹ کہتے ہیں تو پاکستان نے بھی اپنے ہمایت یا ہفتہ گروپ رکھے ان کے اپنے پراپر آٹرننگ کی ان کے اپنے فرنڈز دیئے پشاور ان کے ایڈکوارٹر ہوتا تھا اسی طرح تیران بھی اپنے مسئلہ کی بنیاد پر کافی گروپوں کو سپورٹ کرتا رہا اور یہ بڑا وائلنس رہا اس کے اندر بھی اس وقت چونکہ ہم انوال تھے تو پاکستانی سوائٹی پر پڑے اس کے بیک پڑے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں ایران کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس ریجن میں امریکہ کا پولیس مین ہے لیکن انقلاب آنے کے بعد وہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر ہماری جو خلیج کی ریاستیں ہیں کئی گلف کے ممالک ہیں ان کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہوئے اچھا یہ اب تبدیلی ایک ساتھ ہوئی یعنی سوویت یونین کا افغانستان میں آنا اور اسی عرصے میں ایران میں انقلاب کا آنا اور پاکستان میں ایک ایسے حکمران کا آنا جو کسی حد تک اپنے آپ کو اسلام پسند ظاہر کرتے تھے تو یہ نیکسس اب یوں بنا کہ پاکستان کو ضرورت پڑی کہ اس جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی امداد کی بہت ساری چیزیں ہوئی اور اسی عرصے میں ہم نے جوہری بم بھی بنایا اور اپنی اصلح سازی کی سنت کوئی مضبوط کیا ہمارے پاس کافی پیسے بھی آئے ڈالر بھی آئے اور اس کے بدلے میں ہم نے یہ کیا کہ پشاور کو ہم نے پوری طرح عالمی جہادیوں کے ایک مرکز بنا دیا یعنی اس میں صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے نوجوان آتے تھے اور وہاں پشاور ایک بڑا مرکز بن گیا تھا ان کا اور یہ معاملہ سے پشاور تک محدود نہیں تھا اس طرح کا ایک مرکز لندن میں بھی تھا یعنی یہ یورپ میں بھی یہ کام ہوتا تھا اور عرب ممالک میں تو ہوئی رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ کام ہوا تو یہاں پر یہ تنظیمیں بنتی چلی گئی اور اس وقت عرب نوجوان بھی آئے اور وہ افغانستان میں لڑتے رہے اور پھر اسی دوران پاکستان میں بھی یہ تنظیمیں قائم ہوئیں ان تنظیموں میں ہم جماعت اسلامی کی البدر تھی جو افغانستان میں ان کا خوست کے قریب اسکری کیمپ تھا ٹریننگ دیتے تھے اور یہ لوگ سوویت یونین کے خلاف لڑتے تھے حضب اسلامی کے ساتھ مل کر البدین حکمتیار کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تنظیمیں تھی وہ دیوبندی مکتب فکر کی تھی جن میں حرکت المجاہدین تھی حرکت الجہاد الاسلامی تھی پھر بعد میں جہش محمد بن گئی اسی طرح سے اہل عدیس مکتب فکر کی لشکر تیبہ تھی اور بھی دیگر چھوٹی تنظیمیں تھی ان میں کئی تنظیموں پہ پھر بعد میں پابندیاں لگ گئیں دہشتگرد قرار پائے وہ اور یہ تنظیمیں افغانستان کے ساتھ کشمیر میں بھی پھر متحرک رہی تھی انقلاب ایران میں بڑی قربانیاں دی گئی تھی کچھ قوتیں کہہ رہی تھی یہ تو جذباتی انقلاب ہے چار دنوں میں ختم ہو جائے گا باقی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فرقے اور مسلک کا انقلاب ہے جو اسی مسلک تک محدود رہے گا لیکن مسائل نے تب جنم لیا جب اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا یوں کہلیں کہ امپورٹ کرنے کی کوشش تو ایران کے انقلاب نے پاکستانی سیاست پر بڑا گہرہ اثر ڈالا اللہ معارف الحسینی پاڑا چنار میں جب تحریک نفاظ فقہ جعفریہ بنی اسی کی دہائی میں پنٹی سیکریٹریٹ کا گہرا ہوا تھا زکاة کے تنازہ ہوا تھا اور اس کے بعد اعلی تشیل نے وہاں پر احتجاج کیا تھا دھرنا دے کر بیٹھے تھے اور ایک لمبا معاملہ چلا تھا تو اس طرح کا یعنی دھرنا دے کر جو جس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹ کے آگے کھڑا ہونا اس کی پہلے اس طرح سے مثال نہیں تھی کہ نہیں وہ بڑے پرتشدد قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے تھے اور اس کے بعد اسٹیٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ خطرے کی گھنٹی تھی برائے راست گلف کے لیے بھی کیونکہ دو مسائل تھے وہاں پر بادشاہت وہاں قائم تھی اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے اگر وہاں پر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور دوسرا جو فرقہ واران اختلاف تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا تو ان دونوں کا استعمال کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں پھر اس کے بعد سپاہ صحابہ بنی یہ اسی کے دہائی کی وسط کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب جھنگ سے مولانا حق نواز جھنگ بھی نے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی جو بعد میں کلدہ موئی اس کی کئی نام اس کے بدلتے رہے سپاہ صحابہ کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کا قیام سعودی فنڈنگ سے ہوا اور اس میں حکومت وقت کی عاشرباد بھی شامل تھی کیوں؟ کیونکہ انقلاب ایران کے اثرات سے روکنے میں سعودی عرب کی بڑی دلچسپی تھی جس کا فائدہ پاکستان نے اٹھایا اور ایسی تنظیموں کو کھلی چھوٹ دی جو شیعوں میں پیدا ہونے والی تحریک کو روکے ہیں سپاہ صحابہ کے بطن سے یہ پھر لشکر جھنگوی کا دھڑا نکلا جس نے پاکستان میں اہل تشیع کو قتل کیا مختلف ان کی مجالس پر حملے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کی جانب سے ایک تنظیم بنی سپاہ محمد کے نام سے جس نے جوابی طور پر جو سپاہ صحابہ یا اس سے مطالعے کی لوگ تھے ان کو نشانہ بنائے تو یہ قتل و غارتگری کا سلسلہ چلتا رہا سپاہ صحابہ کو یا پاکستان میں جب اسی کی دہائی میں افغانستان کے جہاد میں پاکستان وہ لبس ہوا تو یہاں کی تنظیموں کی خاص کر دیوبن مکتب فکر کی سعودی عرب کی جانب سے بہت زیادہ امداد ہوئی اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مدارس بنے مدارس تو پہلے سے موجود تھے لیکن اسی کی دہائی میں ان میں بہت زیادہ جب بیرونی امداد آنا شروع ہوئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں اسی اور نوے کی دہائی میں مدارس کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس لکشری گاڑیاں آ گئی ان کے مدارس وسیح پیمانے پھیلتے چلے گئے کئی کئی شاخے بنتی چلی گئی خود پاکستان کے اندر سے بھی مدارس کو عام لوگ بہت بڑی تعداد میں فنڈنگ کرتے ہیں یعنی اگر اس کا دیکھا جائے تو اربوں روپے کی فنڈنگ پاکستان میں مدارس کو ہوتی ہے اور یہ تمام مقاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو کی جاتی ہے علامہ عارف حسینی کو 1988 میں افوانستان سے ملحق قبائلی علاقے پارا چنار میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور ڈیڑھ سال بعد 1990 میں سپا صحابہ کے رہنما مولانا حق نواز جھنگوی ایک بم حملے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتے ہیں اس قتل کا بدلہ لاہور میں تائنات ایرانی کونسلر جنرل صادق گنجی کو قتل کر کے لیا جاتا ہے اور ذمہ داری آئید ہوتی ہے سپا صحابہ کے رکن ریاض بسرا پر شیعہ سنی کی اسمارہ ماری میں پھر نمبر آتا ہے سپا صحابہ کے مولانا عصار الحق قاسمی مولانا زیاؤر رحمان فاروقی اور بالاخر مولانا آزم تارکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اسی دوران کچھ نئی تنظیمیں جنم لیتی ہیں مثلاً لشکر جھنگوی جس کے تانے بانے بالاخر القائدہ سے جاتے ہیں لشکر جھنگوی ایک ایسی تنظیم تھی جس کا کراچی سے دیکھے گلگت تک ایک اچھا نیٹورک موجود تھا چونکہ سپا صحابہ سے جو لوگ اسکریت کی طرف جاتے تھے ان کی پہلی منزل لشکر جھنگوی ہوتی تھی تو لشکر جھنگوی کو القائدہ نے بھی استعمال کیا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی رہی وہ لوجسٹک بھی دیتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وسائل بھی ہوتے تھے اس کے پاس ہائیڈ آؤٹس تھی پورے ملک میں یہاں تک کہ ان کے پاس حملہ آور بھی موجود ہوتے تھے تو لشکر جھنگوی کے کئی ایک گروپ سے ہیں لشکر جھنگوی کے نام سے مرکزی گروپ تو ایک زمانے میں ریاض بسرہ اکرم لاہوری وغیرہ ہوتے تھے ریاض بسرہ تو جب میں امریکہ نے حملہ کیا تو کابل میں ایک حملے میں امریکی حملے میں ریاض بسرہ نشانہ بنا اور اکرم لاہور گر دیگر لوگوں کو یہاں گرفتار کر لیا گیا تھا اسی طرح سے ایک کریکٹر جس جو تھا ان سب چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوا جامیہ تن رشید سے اس کا تعلق یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفتی رشید احمد جو جامعہ رشید کے بانی تھے ان کے مریدوں میں سے تھا اس آدمی کے میمن کر کے نام ہے میں نام بھول رہا ہوں اس کے پلوڈ پر ڈینیل پرل کا قتل ہوا تھا اور اس کے لیے بھی لشکر جھنگوی نے ساری جو ہے لوجسٹک فراہم کی تھی لشکر جھنگوی کے ایک بڑا نیکسس راہ ان ساری چیزوں میں افغانستان سے روسی فوج نکل جانے کے بعد ریاست نے آرزی طور پر ان جہادی تنظیموں کا رخ کشمیر کی طرف کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جیش محمد، لشکر اے طیبہ، البدر اور حضب المجاہدین ان تمام تنظیموں کے دفاتر موجود ہوتے تھے اور اچھے پوش علاقوں میں ہوتے تھے بنیادی طور پر یہ کانسپٹ یہ تھا کہ روس میں جو لوگ لڑے اس کے بعد ہماری سٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کا رخ مقبوضہ کشمیر کی جانت پھیرا جائے تاکہ وہاں پر ہندوستان کو انگیج کیا جائے اور ایک وہ آزادی کی تحریک کو وہاں جو چل رہی تھی اس کو مدد فرام کی جائے مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں کی مقامی تنظیمیں تھی اس میں حضب المجاہدین تھی جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور تنظیمیں تھی تو یہ مقامی تنظیمیں تھی لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب بتدریج پاکستانی تنظیموں کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا تو حضب المجاہدین کے علاوہ جو باقی تنظیمیں تھی وہ پیشے ہٹتی چلی گئی کیونکہ اس میں سے بعض تنظیمیں خودمختار کشمیر کی بات کرتی تھی اور پاکستانی نقطہ نگاہ سے اس کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں جو تنظیمیں وہاں سرگرم رہیں یہ بات تھی یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کا تعلق پاکستان سے تھا اسی طرح ایک جمعیت المجاہدین تھی وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے اس کا تعلق تھا وہ کہ ان تنظیموں میں کشمیری لوگ بھی شامل تھے لیکن ان کا اوریجن بارال افغانستان یا پاکستان کی سرزمینوں سے تھا اور نوے کی دہائی میں بہت سارے لوگ جب وہاں جانا شروع ہوئے تو لوگوں کے لیے یہ بات خاصی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر جو پاکستانی جاتے تو ان کو افغانی کہا جاتا تھا یعنی ان کو افغانی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور ان میں سے کئی ایک ایسے کردار تھے جو بعد میں بہت معروف ہوئے جس میں شمس الحق اکبر افغانی پھر اسی طرح سے لشکر تیبہ نے جب پہلا خودکش حملہ کیا تھا میرا خیال انیس سو چھانوے میں کیا تھا سیری نگر میں اور اس حملے کو سرانجام دینے والی جو کاروائی کی تھی اس کا نام تھا ابو طلحہ ہزاروی ابو طلحہ ہزاروی کا تعلق ایپٹ آباد کی تحصیل حویلیاں سے تھا اور ابو طلحہ ہزاروی کے ساتھ میری کراچی میں ملاقاتیں رہی تھی اس زمانے میں تو ابو طلحہ ہزاروی یہاں حسن اسکوائر کے قریب اس وقت لشکر تیبہ کا مرکز ہوتا تھا سولیوان ٹیرس نام کی ایک بلڈنگ تھی اس کی چھٹی منزل پہ وہاں مرکز موجود تھا تو ابو طلحہ ہزاروی سے پہلی بار وہاں ملاقات ہوئے اور پھر یہ وہ آدمی تھا جس نے سیرینگر پہ جا کے حملہ کیا تو یہ پہلا اس طرح کا بڑا فدائی حملہ اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر لشکر تیبہ نے اس سلسلہ شروع کیا اور کئی ایک اس طرح کے وہاں پر حملے کیے اور یہاں تک کہ اس سلسلہ پھر ممبئی حملوں تک جا پہنچا تب دسمبر 1999 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے نپال کے دارالحکومت خٹمنڈو سے نئی دلی جانے والی انڈین ائر لائن کی پرواز ہائی جیک ہو جاتی ہے ہائی جیکرز اس پرواز کو کندھار لے جاتے ہیں وہ شہر جو طالبان کا سب سے بڑا گھر تھا جہاز کے 191 مسافروں کی رہائی کے لیے انڈیا سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تین قیدیوں کو رہا کریں عمر شیخ، مشتاق احمد زرگر اور مصوب اظہر سات دن کے بعد بلاخر یہ قیدی رہا کر دیا جاتے ہیں مولانا مسود اظر کی حرکت الانسار پر امریکہ پابندی لگا دیتا ہے اور اسے دہشتگر تنظیم قرار دیتا ہے جو پھر بناتے ہیں جیش محمد جس پر آج بھی کئی حملوں کے الزامات ہیں جو زیادہ تر بھارت کے خلاف ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے 2019 میں جب پاکستانی خضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بالا کورٹ پر بم پھینکے تو دعویٰ یہی کیا گیا کہ اس نے جیش محمد کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر کروں گا جس سے شاید نئی جنریشن واقف نہ ہو اس واقعے کے بعد بہت سی پکچرز کلیر ہوں گی 1995 میں آپریشن خلافت کی خطرناک منصوبہ بندی ہوتی ہے اس منصوبے کا مقصد نظام خلافت کا نفاظ تھا چند آرمی افسران جن میں میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی اور برگیڈیر مستنصر بلہ سمیت 38 فوجی افسران نے منصوبہ بنایا کہ وہ 30 ستمبر کو راول پنڈی میں ہونے والی کور کمانڈر میٹنگ پر حملہ کریں گے اور اس وقت کی وزیراعظم بینظیر بھٹو اور کابینہ کے عراقین سمیت آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکر اور اہم فوجی افسران کو قتل کر کے میجر جنرل زہیر الاسلام کو امیر المومنین بنائیں گے اور اس طرح خلافت کی نظام کو نافذ کیا جائے گا یہ سازش اس وقت بے نکاب ہوئی جب یہ سازش تیار کرنے والے اہم رکن کاری سیف اللہ اختر کو گرفتار کر لیا گیا جو حرکت الجہاد الاسلامی کے سربراہ تھے وہ سارا راز اگل دیتے ہیں اور وعدہ معاف قواہ بن کر اپنی جان تو چھڑوا لیتے ہیں اتنی بڑی سازش بے نکاب ہونے کے بعد فوجی افسران کو چند سالوں کی سزائیں ملتی ہیں اور پھر وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں یہاں ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہوں گا کاری سیف اللہ اختر کو سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو پر اکتوبر دوہزار ساتھ میں کراچی میں ہونے والے حملے کے الزام میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے مگر جرم نہ ثابت ہونے پر انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے کاری سیف اس واقعے کے بعد افغانستان چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے اس کا جواب کومنٹس میں ضرور دیجئے گا کہ کیا خلافت کے نفاظ کے لیے کی جانے والی سازج میں فوجی افسران سزا کے حق دار تھے یا نہیں خیر حرکت المجاہدین کے ساتھ یہ رومنس یہیں ختم نہیں ہوتا یہ اپنی پیک پر جاتا ہے حرکت الجہاد الاسلامی وہ تنظیم تھی جس کا تقریباً پوری کی پوری تنظیم اپنے سربراہ اس کے بعد علیاس کاشمیری اس کے سربراہ تھے اس کی سربراہی میں وہ القاعدہ کے ساتھ زم ہو گئی اس میں شامل ہو گئی اور علیاس کاشمیری کے بارے میں جو ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ علیاس کاشمیری کا بنیادی تعلق کشمیر سے تھا علیاس کاشمیری کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر میں جا کے انڈیا نارمی کے خلاف کئی بڑی کاروائیاں کی تھی اور پرویز مشرف صاحب نے باقاعدہ انعام بھی لیا تھا اور پھر یہی وہ تنظیم تھی جس نے پرویز مشرف پر ہونے والے حملوں کی بھی منصوبہ بندی کی اس کے لیے لوگ اور وسائل بھی فرام کی اور پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے کئی حملوں کی منصوبہ بندی میں علیاس کاشمیری اور ان کا گروپ جو تھا وہ شامل رہا کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ٹرننگ پوائنٹ کے بعد جی ہاں نائن ایلیون اور پہلی بار ان تنظیموں پر پابندیوں کا آغاز ہوا القائدہ کا قیام نائنٹین ایٹی ایٹ میں عمل میں آیا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ تب ڈاکٹر عبداللہ الزام ایمن الزواہری اور اسامہ بن لادن پشاور آتے رہتے تھے یہ شہر القائدہ کی سرگرمیوں کا مرکز تھا جس کی پالیشی تھی کہ پاکستان میں موجود گروپ کو معابنت کر کے انہیں نہ صرف فعل بلکہ مضبوط بھی کیا جائے آپ کو اندازہ ہے کہ نائن ایلیون کا جو حملہ ہوا تھا اس کے لیے سب سے پہلا خیال یا بنیادی خیال کب پیش کیا گیا یہ پیش کیا گیا تھا انیس سو بانوے میں کہ جہازوں کے ذریعے امریکہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس خیال کو پیش کرنے والا ایک مصری پائلٹ تھا جو کہ یورپ میں مقیم تھا اور وہاں پر پروازوں کو لانے لے جانے کا کام کرتا تھا وہ پائلٹ پشاور آتا ہے اور وہ القاعدہ کی جو اس وقت جو لیڈرشپ موجود تھی اسامہ بن لادن وغیرہ اور ان دیگر کو یہ بنیادی خیال پیش کرتا ہے کہ میں پائلٹ ہوں میں جہاز چلا سکتا ہوں اور اگر مجھے جہاز دیا جائے تو میں جا کر وہاں پر حملے کر سکتا ہوں یہ ایک بنیادی خیال انیس سو بانوے سے موجود تھا اور پھر اس کے بعد خالد شیخ محمد نے اپنے طور پر ایک کاروائی کرنے کی کوشش کی پھر یہ جہازوں کو اغوا کرنے کو اس کا منصوبہ تھا فائنلی یہ دو آدار ایک میں جا کر پھر اس شکل میں آیا تو یہ مذہبی تنظیموں میں یا جہازی تنظیموں میں یہ بات بہت پہلے سے موجود تھی کہ انہیں امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہیں اب یہ تمام لوگ آنکھے بن کیے ہوئے تھے یا یہ بھی چاہتے تھے ایسا ہو جائے یا ان کی لاعلمی تھی یہ ایک بالکل علیدہ سے موضوع ہے اب جب یہ سارے منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور جب اعلان ہو گیا تو پاکستان کی جتنی جہادی تنظیمیں تھی حرکت المجاہدین لشکر طعبہ البدر حضب المجاہدین حرکت الجہاد الاسلامی اس کے نوجوانوں کا ایک حصہ ٹوٹ کر ان کے پاس گیا اور یہ سارے تربیتی آفتہ لوگ تھے اور ان کے پاس ایسے لوگ بھی گئے جو یہاں پر ماسکرات یعنی ٹریننگ سینٹرز میں لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور خود بھی وہ افغانستان اور کشمیر میں لڑ چکے تھے تو ان کا تجربہ بھی القیدہ کی نئی نسل کو منتقل ہوا یہی گروپس روس کے خلاف کامیابی اور افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد آور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اتنے کہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پر بھی قبضہ کر لیں گے یوں وہ پاکستانی ریاست اور سوسائٹی پر ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں اسلامی قوانین کے نفاظ کا نعرہ لگا کر وہ خون ریزی بم دھماکے اور پسادات کیے گئے کہ جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ملک کے اندر یا ریاست کے اندر اسلامی سسٹم لانے کے لیے جو شدت پسند یہ جو آپ کے ہاں جو پچھلے کئی عشروں سے جو دشتگردی بم دھماکے اسکول پہ انیورسٹیوں پہ یہاں تک کے مسجدوں میں بارگاہوں پہ مارکیٹس پہ جو حملے ہیں اس کی بنیاد یہ دوسری والی ہے جس کے اندر وہ شیعہ سنی یا سنی اور سنی اور شیعہ اور شیعہ کا اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے یہ تاغوت کا نظام ہے ہم اس کو ختم کریں گے اس کے لئے وہ کہتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں تو یہ دوسری ہے جہاں تک رہی پہلی بات کی کہ شدت پسندی کو اگر ہم مسلکی بنیادتے بات کریں تو ہمارے جو ابھی تک اس پہ تھوڑا بہت پڑھنے کا ہمیں جو موقع بلہ اس میں تو یہی ہے کہ وہ شدت یعنی ایک دوسرے کی خلاف بات کرنے میں تو شدت تھی لیکن مار دار کی چیز نہیں تھی یعنی خود آپ پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ہمارے ہندوستان کی سرزمین ہے پر سغیر میں آپ دیکھیں مناظرے ہوتے تھے ہر فرقے کا عالم اسٹیج لگا کے بیٹھا ہوتا تھا ایک طرف اس عالم کے حمایتی فرقے کے لوگ تھے دوسری طرف توہاں نارے بازی ہوتی تھی حلہ گلہ ہوتا لیکن مارک اٹھائے نہیں تھی قتل نہیں تھا لشکر جنگوی اور سپا محمد شامل تھی اس کے بعد جو کشمیر میں جہاد کرنے والا تنظیمیں تھی وہ شامل تھے جیسے محمد ارکادمجاہدین ٹائپ کی تنظیمیں اور پھر یہ سسنہ جاری رہا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت بھی پرویس مشرف پر کافی حملے ہوئے جس کی ذمہ داری باقاعدہ باقاعدہ نے قبول کی چونکہ اس طور میں پاکستان باقاعدہ جو امریکہ کی وارن ٹیلورٹی اس میں شامل ہو گئی تھی ان واقعات کا بڑا بڑا اثر پڑا ہماری جو پاکستان کی جو ایک امن و امان پہ یہ جہادی لینڈسکیپ پہ لال مجد کے واقعہ تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بر میں مختلف علاقوں میں یہ جہادی گروپ آپریٹ کرتے تھے جیسے سواد کے اندر فضولہ کا گروپ کام کر رہا تھا اور باجوڑ میں مرانا فقیر محمد کا گروپ تھا اسی طرح محمد میں کچھ انڈویجویل کام کرتے تھے امن خالد خوراسانی والے اور وزیرستان کے اندر جنوبی اور شمالی کے اندر بھی حفظ عربادر ملہ نظیر احمد اور بیتولہ مسعود کے گروپ آپریٹ کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لال مجد کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے رییکشن میں بڑی ایک وائلنس بڑھتا ہے اس سال اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہ سب زیادہ خودکش ہم لے ہوئے تھے پاکستان بر میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر دو ہزار ساتھ میں القیدہ کی ایما پہ پاکستان بر میں جتنے چوٹے بڑے گروپ تھے جو اپنے آپ کو تالیبان کہتے تھے ان کو مرچ کر کے تیری کے تالیبان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی کسی وزیرستان کے علاقے میں اور وہ ایک بڑا ہی ایک مضبوط گروپ اوبر کے سامنے آیا جو اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر وہ زیادہ مددب شدد پسندگی کی کروائی کر رہے ہیں ملک میں آج بھی درجن و تنظیموں پر پابندی آئید ہے کچھ پر بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی اور کچھ ایسی ہیں جن پر پابندی دل پر پتھر رکھ کر لگائی گئی دنیا بھر میں ایسی تنظیمیں بنتی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے اصل میں ریاستیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جب کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی تو ایسی تنظیموں کا استعمال کرتی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی تنظیم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائے یہ نیرالہ کام صرف ریاست پاکستان نہیں کیا ہے معاملات صرف مذہبی تنظیموں تک ہی محدود نہیں ان کے ساتھ تو لف ہیٹ ریلیشنشپ چلتا ہی رہتا ہے کچھ کو گڈ اور کچھ کو بیڈ کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایسی کئی تنظیمیں بھی بنتی ہیں جو مارٹسسٹ اور لینینسٹ ہیں انقلاب کے نعرے لگاتی ہیں اور قتل عام کرتی ہیں معصوم لوگوں کا خون بہاتی ہیں اور خود کو مظلوم کہتی ہیں آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا کیا یہ ہماری ریاست کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے یا پھر بات اصل میں کچھ اور ہے موسیقی